اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حکیم عامر ازاق بھائیہ آج کا جب موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا ہے انجیر کے حوالے سے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں قسم کھائیے کہ مجھے انجیر اور زیتون کی قسم ہے حضرت محمد مصطح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انجیر جو ہے وہ جنت کے پھل میں سے ایک پھل ہے جناب تو انجیر کے اللہ تعالی نے جو قرآن مجید میں ذکر فرمایا یہ عام ملنے والا پھل ہے یہ عام ہر جگہ آویلبل ہوتا ہے اس کو پتھان بھی سیل کرتے ہیں یہ ریڈیو پہ بھی ملتا ہے ہر ڈرائی فروڈ کی شاب پہ ملتا ہے تقریباً ہر کریانے کے شاب میں آویلبل ہوتا ہے لیکن انجیر کے فوائد سے میں اور آپ آگاہ نہیں ہیں ہمیں علم نہیں ہے کہ انجیر کے کیا فوائد ہیں سیکڑوں امراض پہ انجیر کام کرتا ہے سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ مصفحہ خون ہے خون کو صاف کرتا ہے خون خیدت کو کم کرتا ہے جگر کے امراض کے لیے بہت بہتر ہے میدے کے امراض کے لیے بہتر ہے میدے کے امراض کو تقویہ دیتا ہے نزلہ زکام کیرہ خانسی سوجن سویلنگ آپ کے کہیں ہو ٹانسل میں سویلنگ ہو آپ کے جسم میں سویلنگ ہو سٹامیک میں سویلنگ ہو لیور میں سویلنگ ہو اس کے لیے بہترین ہے شوگر کے امراض کے لیے ڈیابٹیز پیشنٹ کے لیے بہت بہتر ہے انجیر کا استعمال فالج اور لکوا کے پیشنٹ کو بھی استعمال کرا سکتے ہیں انجیر کا استعمال جو ہے جوڑوں کے درد کے مریض استعمال کر سکتے ہیں انجیر کا استعمال گنٹیا اور فالج کے مریض استعمال کر سکتے ہیں انجیر کا استعمال شیٹکا جسے لنگڑی کے دارت کہتے ہیں وہ لوگ استعمال کر سکتے ہیں انجیر کا استعمال پیٹ کے کیڑوں کے لیے بہت بہتر ہے انجیر کا استعمال دنیا کا بہترین علاج ہے انجیر کب کشا ہے انجیر کا دودھ بھی استعمال کرائے جاتا ہے انجیر کے پتے بھی استعمال کرائے جاتے ہیں انجیر کا استعمال جڑ سے لے کر تنے تک سب ہی کا استعمال کرائے جاتا ہے تو اس کے بیش محارف ہوئید ہیں انجیر کا استعمال پیٹ کے پانی کے لیے استقاع کے لیے استعمال کرائی جاتا ہے انجیر کا استعمال آنکھوں کے امراض کے لیے استعمال ہوتا ہے نظر کی کمزوری کے لیے استعمال ہوتا ہے سر کے درد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو انجیر کے بے شمار فوائد ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے انجیر پڑھا ہے یہ دیکھیں انجیر ہے جناب یہ عام انجیر ہے ہر جگہ سے آپ کو آبیلبل ہوگا اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم کھائی ہے تو انجیر جو ہے اس کے جیسے میں نے فوقائد بتایا اب انجیر کیسے آپ استعمال کریں اور کس طرح استعمال کریں اس کے محبوب بتاتا ہوں کہ انجیر آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں انجیر انیمیاں کے لیے خون کی کمی کے لیے بہت بہتر ہے مسانہ اور گردہ کی پتری کے لیے بہت بہتر ہے انجیر آپ جب بھی استعمال کیجئے انجیر کو خوشک نہ استعمال کیجئے کوشک کیجئے اس کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں دودھ میں ڈال کے بائل کر کے استعمال کریں اس کو پانی میں استعمال کیجئے اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں بجائے خوشک انجیر کی نسبت جو تر انجیر ہے اس کا استعمال کیا جائے تو اس کے فوائد زیادہ ہوتے ہیں انجیر کا آپ کے گلے کی سوجن ہے سویلنگ ہے گلہ بیٹھ گیا ہے آواز بیٹھ گئی ہے تو اس کے لیے انجیر کا جو شاندہ انجیر کے پتے لے لیں پچیس گرام انجیر کے پتے ہوں اور اس کا جو شاندہ استعمال کیجئے اس کے گرارے کیجئے تو اس سے آپ کے گلے کے ٹانسلز کا جو مسئلہ ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہوگا سویلنگ بھی ختم ہوگی اور گلے کے امراض ٹھیک ہوں گے اسی طرح قبض کے لیے آپ کو بیس سالتے پرانی قبض ہے آپ کو پچیس سالتے پرانی قبض ہے قبض اگر انچنی کی خشکی کی بنجے سے ہے ایلوپیتک میڈسن کھانے کے وجہ سے ہے اور آپ اس کا بروقت علاج نہیں کر پاتے تو ترہ ترہ کی میڈسن آپ لے رہے ہیں لیکن مگر جب تک میڈسن لیتے رہتے ہیں آپ کو آرام آتا ہے اور جب میڈسن چھوڑ دیتے ہیں پھر ایزٹ ایسے ہوتا ہے تو قبض کا جو بہترین علاج ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انجیر میں اس کا علاج بتایا ہے قبض کا علاج جو ہے وہ انجیر میں موجود ہے تو چار دانے انجیر اور دس دانے مغز ودام دیسی یہ رات کو ایک کپ پانی میں ڈال کر بگو دیجئے اور رکھ دیجئے ڈھک کر صبح خالی پیٹ بادام کا چھلکہ اتار کر بادام کھا لیجئے اور انجیر چبا کر کھا لیجئے اور وہ جو پانی بچا پڑا ہے وہ آپ پی لیجئے انشاءاللہ آپ کو بیس سال سے قبض ہے کرونک کنسٹیبیشن ہے انشاءاللہ ختم ہوگی اور اگر آپ کی انترنی کے خوشکی ہے تو وہ انشاءاللہ ختم ہوگی عجابت آپ کو کھل کے آئے گی پکھانا آپ کو لگ کے نہیں آئے گا اور آپ نے آپ کو ہلکا بھلکا محسوس کریں گے اسی طرح دماغی کمزوری ہے تو انجیر رات کو پانی میں بگو دیجئے صبح خالی پیٹ مگر تین سے چار دنیں اس کی مقدار ہوتی ہے صبح خالی پیٹ انجیر کھا لیجئے اور اگر بادام بھی ہوں تو ساتھ میں بادام کھرل کر کے کھائیے اس کا پیسٹ بنا کے کھائیے تو یہ بھی بہت بہتر ہے اگر پیسٹ نہ بنا سکے تو جیسے میں نے پہلے بتا انجیر اور پدام والا نقصہ وہ مقبی دماغ بھی ہے اور کنسٹیپیشن بھی ختم کرے گا سر کردرد بھی ختم کرے گا اور آپ کے باڑی میں پین ہے عام جسمانی کمزوری ہے اس کے لیے بہت بہتر ہے انجیر کا استعمال شام کو دودھ میں ڈال کے استعمال کریں دودھ کو بائل کر لیجئے اس میں دیسی گھیڑا لیجئے دو چمچ تو اس سے بھی آپ کے دماغ کو طاقت ملے گی عصاب کو طاقت ملے گی جسمانی کمزوری ختم ہوگی اور خون بنے گا اور آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں گے اور فٹ محسوس کریں گے سیحت مند رہیں گے انجیر کا استعمال جیسے میں نے بتایا پتھری کی امراض کے لیے مسانہ کی بطری ہو یا گردہ کی بطری ہو اس کے لیے آپ انجیر کو ایک پہو دودھ میں چار دنے انجیر بائل کر لیں بائل کرنے کے بعد انجیر چبا کر کھا لیں اور نیم گرم دودھ بھی پی لیں اس سے انشاءاللہ مسانہ اور گردہ کی پتھری بھی خارج ہوگی مسانہ اور گردہ کے اندر اگر درد ہے کسی بھی قسم کا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ریلیو ملے گا آپ کو آرام آئے گا ناظرین یہ رسالہ دیکھئے طب بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یونانی طریقہ علاج ہر ماہ یہ رسالہ شائع ہوتا ہے اور میری ادارت میں شائع ہوتا ہے اور پورے پاکستان میں ہم فری افقاس دیتے ہیں تمام بکس ٹال سے آپ یہ لے سکتے ہیں اس میں مختلف آرٹیکلز لکھے ہوئے ہیں اور ہر مہینے نئے آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں جو میرے بہن بھائی ایفورڈ نہیں کر سکتے جو ایلوپیتک میڈسن کھا کے تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ کہتے ہیں کسی اتباع کا کسی طبیب کا کسی حکیم کا آئیروپیدک دیسی علاج کیا جائے تو پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں اس میں ایسی چیزیں لکھی ہیں جو آپ کو کہیں بھی کسی بھی جگہ سے پنسار سٹور سے آپ کو مل جائیں گی اور آپ گھر بیٹھے خوراک سے علاج کر سکتے ہیں جسے علاج بلگزا کہتے ہیں تو یہ آپ رسالہ دیکھ سکتے ہیں یہ رسالہ ہے پورے پاکستان سے آپ کو کہیں بھی ایویلبل ہو سکتا ہے اور یہ مختلف آرٹیکل ہیں اب یہ میرا نئے آرٹیکل شائع ہوا ہے مختلف امراض کے حوالے سے یوٹیوب کی سولت موجود ہے فیس بوک کی سولت موجود ہے ہر مہینے اس کو کہیں سے بھی اگر نام ملنے کی صورت میں ہمیں ایڈریس لکھیں آپ کا ایڈریس ملنے پر ہم آپ کو یہ رسالہ فری افکاس بھی جوائیں گے